السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ومحتشم ناظرین و سامعین آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کی مناسبت سے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں کی مستورات اور خواتین اور لیڈیز پر ظلم نہ کریں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے سیزن میں مردوں کو نیکیوں کی ضرورت ہے دعاوں کی ضرورت ہے تلاوت کی ضرورت ہے تحجد کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے افتاری سے پہلے دعاوں کے احتمام کی ضرورت ہے ان تمام نیکیوں کی ضرورت ہماری ماں و بہنوں گھر کی مستورات اور لیڈیز کو بھی ضرورت ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تعلق سے خواتین پر مستورات پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اب یہ ظلم کرنے والے کون ہیں ظالم کون ہیں وہ بھی سمجھ لیں کبھی تو ظالم گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے ڈیمان ہوتی کہ افتاری کے وقت ہمیں گرم گرم نہیں بلکہ گرما گرم تلن اور بھجیے چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہماری ماں بینیں موزین صاحب کے اللہ اکبر ازان کا اللہ اکبر کہنے تک وہ چمچے چلاتی رہتی ہے اور تلن تلتی رہتی ہے اس وقت تک وہ جو ہے افتاری کی تیاری میں مشغول رہتی ہے اور افتاری سے پہلے دعا کی قبولیت کا جو گولڈن چانس ہیں وہ میس کر دیتی ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم افتاری میں بارا بارا آئیٹم بنائیں بارا بارا آئیٹم کھائیں تو ضرورت ہے حدیث پاک میں تو کیا بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں اپنی دکان اپنے پاس کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کا کام بھی ہلکا کر دو تاکہ وہ روزہ سہولت کے ساتھ رکھ سکے آفیت کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کر سکے تو جب مزدور پر سہولت کرنے کا تخفیف کرنے کا کنسیشن کا کام کم کرنے کا بوجھ کم کر دینے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا ہماری مائیں بہنیں ہماری گھر کی مستورات ہماری بیویاں کیا اس کے لیے ان پر رحم نہ کیا جائے کیا ان کے کام کو کم نہ کر دیا جائے تو کبھی تو یہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے کہ بھجیاں گرما گرم چاہیے سموسے گرما گرم چاہیے تو وہ پورا مہینہ افطاری میں جو ہے وہ افطاری کی تیاری معزین صاحب کے اللہ اکبر کہنے تک کرتی رہتی ہے یہ بالکل غلط بات اور کبھی ظالم مرد نہیں مظلومہ بھی وہی ہے ظالمہ بھی وہی ہے اس پر کوئی ڈیمانڈ نہیں اس پر کوئی زبردستی نہیں کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں بس انہوں نے عادت بنا رکھی ہے کہ بس یہ کام لاسٹ مومنٹ پر کرنا ہے آخری وقت پر ہی کرنا ہے اس سے وہ اپنا یہ سب کام پہلے سے نہیں کرتی خود اپنے اوپر ظلم کر رہی بہت ساری عورتیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ترابی بھی نہیں پڑتی وہ کہتی ہے ہمارا رمضان ہی بس مردوں کی خدمت کر لینا ہے ہمارا اتنا ہی کام نہیں نہیں روزہ ان کے لیے بھی ہے رمضان کی برکات ان کے لیے بھی ہے تلاوت کا احتمام ان کے لیے بھی ہے لہذا وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے اوپر ظلم نہ کرے کبھی انسان خود اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے تو ماں و بہنوں سے آجیزان درخواست یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ افتاری میں بارا بارا آئٹم بنانے پر مجبور نہ کریں سہری میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچاری آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر سہری بنا رہی ہے ان کو گرمہ گرم چاہیے اور محترم کو شہر محترم کو سرتاج محترم کو اٹھا رہے وہ اٹھ نہیں رہے ابھی پانچ منٹ ابھی پانچ منٹ وہ بیچاری پریشان ہیں تو ان کی تحجدیں بھی چلی جاتی ہیں ایک مہینہ تو ہے کہ سہری کی برکت سے تحجد کی توفیق مل جاتی ہے ماں و بہنوں کی اکثر سہری بنانے کی برکت کی نظر جو ہے تحجد کی نماز چلی جاتی ہے تو ماں و بہنوں سے ہم ماہ مبارک میں ان کے کام کو ہلکا کریں وہ خود بھی اپنے کام کو ہلکا کریں تلاوتوں کا احتمام کریں تراوی کا احتمام کریں جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا احتمام ماں بہنیں ضرور کریں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ افتاری کا گھر میں نظام بنا دے کہ بھائی دو پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے سب کے سب ہم دسترخان پر جمع ہو جائیں ماں و بہنوں کو مکلف کر دیں آرڈر کر دیں کہ جب دس منٹ باقی ہوگی چولے پر کوئی نہیں ہوگا کاٹنے کھوٹنے میں کوئی نہیں ہوگا دسترخان بالکل ریڈی ہوگا اور پھر وہ دس منٹ پہلے ہم دعا کریں اجتماعی انفرادی دعاوں کا احتمام کریں رب کریم کو اس وقت بڑا پیار آئے گا کہ میرے سب بندے بھوکے پیاسے بندے بندی بیٹھی ہیں ماسوم بچے بھی بیٹھیں ان کا روزہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ صرف اس میں نہیں کہا رہے ہیں کہ ابھی ازان نہیں ہوئے سب ایک ساتھ دعاوں میں لگے ہوئے یہ منظر اللہ کو بڑا بھائے گا اجتماعی طور پر انفرادی طور پر ہم اپنے گھروں میں دعاوں کا تلاوتوں کا تحجد کا احتمام کریں اپنی ماں و بہنوں پر ظلم نہ کریں مزدور کا کام حلقہ کرنا ہے تو ماں و بہنوں کا خاتون خانہ کا اور گھر کی عورتوں کا کام اور بھی حلقہ کرنے کی ضرورت ہیں کاش ہم یہ بات سمجھ پائیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں رمضان کی مبارک برکات سے مردوں کے ساتھ ہماری ماں و بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائیں آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین